اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان ناجل لیٹسی پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کیر خیرے سے ہوں گے آج کے ولاغ میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو ریلت ہوئی ہے اور اس کے موقع پر سندھ کے وزیر اعلیٰ نے جو فرابدلی اور خندہ پیشانی کا مظارہ کیا ہے جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان بیمار تھے علیل تھے تو وہ ان کے لیے مظار پسی کے لیے بھی آئے تھے اور ان سے خیرے دریافت کرنے کے لیے بھی آئے تھے اور بعد میں ان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک لیٹرہ بھی لکھا تھا جسے میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میرے سے وزیر اعظم یا صدر یا باقی جو وزرائل آئے ہیں انہوں نے میرا حال تک نہیں پوچھا اور آپ آئے ہیں آپ کا شکریہ اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو یہ بڑے بڑے لمبے لمبے پریس ریلیز جاری کریں گے اور ازار حمدرد ہی کریں گے اور میرے برساہ سے تحضیت کریں گے اور دیکھیں انہوں نے اپنی جو تدفین کے لیے وسیعت کی تھی کہ ایشیٹ کے قبرستان میں دفن کیا جائے اور اس کی فیملی نے صحیح فیصلہ کیا ان کو ایشیٹ قبرستان میں دفن کیا لیکن اس موقع پہ بڑے حکومتی زومہ ان کے جنادے میں شریک نہیں ہوئے اور جب وہ بیمار تھے تو ان کی مزاج پرسی نہیں کی لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بندہ اللہ والا بندہ تھا اور وہ ملک اور قوم اور مسلم دنیا کے لیے کتنا درد رکھتا تھا اس کے لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبرِ رحمت ان اسپیکٹیڈ اسلامباد میں ایسی طوفانی بارش بہت کم ہوتی ہے اور جب این ان کا اس وقت جنادہ ہو رہا تھا تو اسلامباد کے اوپر بادل برس رہے تھے اور عبرِ رحمت برس رہی تھی یہ ڈاکٹر اب دلقدیر خان لاکھوں دلوں کی دھرکن تھے یہ وہ ڈاکٹر اب دلقدیر خان تھے جس نے ہمارے پڑوسی ملک جو انتہا پسندانہ سوچ رکھتا ہے اس کو نکیل ڈالی اور ان کو پیغام بھیجا کہ اگر کبھی بھی انڈیا نے ہماکت کی تو وہ صفہ ہستی سے مٹ جائے گا کیونکہ مسلمان ممالک تو اور بہت بھی ہیں دنیا میں لیکن ہندو ملک ایک ہی ہے لہٰذا ڈاکٹر اب دلقدیر خان کی خدمات تاحد جب تک یہ دنیا رہتی ہے تب ان کو یاد کیا جائے گا اور انہوں نے نامسائد حالات میں ایک یعنی مظلوم قوم اور بہت کمزور قوم فنانشلی طور پر کمزور قوم کو ایک ایسا ڈیٹرنس اور ایک ایسی ایٹمی سلایت سے نوازہ جو آنے والی نسلوں کا نہ صرف محافظ ہوگا لیکن مسلم امہ کا بھی یہ واحد بن گئے جو سپر پاور یعنی ایٹمی قوت ہے اور اس میں ان کا کردار بہت نمائی ہے اور یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو انیس سو باول میں کراچی میں شفٹ ہوئے اور کراچی کے باسی تھے کراچی کے شہری تھے اور اس کا حق وزیر علیہ السیند سید مراد علی شاہ نے اغدا کر دیا اگر اچھے کام کی تعریف نہ کیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ نائنصافی ہوگی خاص طور پر ان دو مواقعوں پر جب اداکار عمر شریف بہت بیمار تھے تو وزیر علیہ السیند نے خصوصی گرانٹ جاری کر کے ان کے لئے ائر ایبولس کا بندوبست کیا اور ان کو علاج کے لئے بیرون ملک بجوائیا حالانکہ وفا کی حکومت اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکی میں یہ دو مواقع ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ریلت اور دوسرا جو ہے عمر شریف کی جو ریلت ہے اور اس کے درمیان میں جو وزیر علیہ السیند نے کردار ادا کیا وہ بڑا فراغ دلانا اور والیانا ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ سندھ کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں کھلے دل کے مالک ہیں اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ جو پودا لگایا تھا ایٹوی طاقت کا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ذلفکار علی بھٹو لائے تھے جب انڈیا نے پوکرا میں دھما کے تھے انہیں سو اٹھاتر میں اس کے جواب میں انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لائیا اور کہا کہ ہم غاز کائیں گے لیکن اٹم بم بنائیں گے تو انہوں نے حامی بھری اور اس کا کردار آج اس کی یعنی پچاس سال کے بعد پیپلز پارٹی ادا کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے وزیر اللہ صدر نے بڑا اچھا کردار ادا کیا کہ وہ کراچی سے آئے ان کی نباز جنازہ میں شرکت کی ان کی علاج کو قدہ دیا اور ان کی بزاج پرسی کی تھی حالانکہ تینوں بزرائے اللہ ان کی جنازے میں شرک نہیں ہوئے وزیر آدم اور صدر بھی نہیں شرک ہوئے اور باقی بھی جو اس کے ساتھ ہوئی ایک وہ قوم کا محسن تھا وہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور چلو ان کو ہم درگزر کرتے ہیں کیونکہ آخری دنوں تک ان کو آزازہ نہ نہ گھومنے کی نہ سوچنے کی نہ پھرنے کی آزازی نصیب ہوئی لیکن وہ ایک آزاز ملک کے لیے ایک ایسا ڈیٹرنس دے گئے جو آنے والی نسلوں کا نہ صرف دفاع کرے گا لیکن آنے والی نسلوں تک ڈاکٹر ابتل قدیر خان کا نہ کوئی احسان اتار سکتا ہے نہ اس کو کوئی خراجی عقیدت پیش کر سکتا ہے انہوں نے قوم کے لیے ملک کے لیے جو بے بہا قربانی دی اس پر قوم آجناز کرتی ہے لیکن میں یہاں آج اس بلاق کا مقصد وزیر اللہ حسین مرادلی شاہ کی کاوشوں کو اور کوششوں کو اسرانہ ہے کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا وزیر اللہ ہونے کا ثبوت دیا ہے اور سید عبداللہ شاہ کا بیٹا ہونے کا ثبوت دیا ہے کیونکہ بڑے گھرانے کے لوگ بڑا وسیع دل رکھتے ہیں اور وسیع ان کی نظر ہوتی ہے اور انہوں نے کسی ہیل حجت کے بغیر نہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مزاج پرسی کی ان کے جنادے میں بھی شرکت کی اور یہ کوئی انہوں نے احسان نہیں کیا یہ ان کی یعنی ایک ذمہ داری تھی ایک سندھ کا نمائن فرد ہونے کی وجہ سے سندھ کا وزیر اللہ ہونے کی وجہ سے اور پوری سندھ کے لوگوں کی انہوں نے ترجمانی کیے نمائنگی کیے اور سندھ آج بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر ناز کرتی ہے اور لیجنڈ ادھاکار عمر شریف پہ بھی ناز کرتی ہے یہ وہ دو ہستیہ ہیں اس نے عوام کو ہنسی مزاق اور ان کا بزاج کھوش رکھنے کے لیے کیا کھوش نہیں کیا ادھاکار عمر شریف نے اور سکون کی نیند سونے کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے چاگی کے پہاڑیوں میں کہوٹا کے پہاڑیوں میں دن رات محنت کر کے اور یورینیم کی افضودگی کی اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا انشاءاللہ ہماری جذبات ہماری دعائیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور جنہوں نے بھی بخیلی کا یا کم اکولی کا مزارہ کیا ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ کم از کم ایسے جو ہمارے قومی رنوہ ہوتے ہیں جنہوں نے قوم کے لیے بے بہا قربانیاں دیئے ہیں ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا بلاغ پسند ہوگا کسی اور بلاغ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک مجھے دے اجازت خدا حافظ